متحدہ عرب امارات میں نجی شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کو اللاؤنس ملے گا ایسے لوگ جن کی سیلری تیس ہزار درہم سے کم ہے ان کے لیے ایک نیا قانون بنا دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کو اللاؤنس دینا ضروری ہے السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایمپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ یو اے ایک ایسا کنٹری ہے جو اپنے شہریوں کے لیے سوچتا ہے بلکل اس کے اولٹ جیسا کہ پاکستان ایڈیا نیپال بنگلہ دیش سری لنکا میں ہوتا ہے جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ صرف اپنا اپنا دیکھتی ہیں وہ شہریوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچتی لیکن یو اے جیسا ایک ایسا کنٹری ہے بہت چھوٹا سا کنٹری ہے لیکن اپنے شہریوں کے جو حقوق ہیں ان کی پرابلمز ہیں ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے سوچا کیسے جاتا ہے دیکھو ایک تو یو اے ای نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے ایمارٹائیزیشن مطلب جتنے بھی اماراتی لوگ ہیں سٹیزنز ہیں یو اے ای کے ان کو پرائیویٹ سیکٹرز میں کمپنیز نے جوب دینی ہے ایک کوٹا رکھا ہوا ہے ہر کمپنی کے لیے کہ اتنا پرسنٹ آپ نے جوبز ایماراتیوں کو دینی ہے جو سٹیزنز ہیں یو اے ای کے ٹھیک ہے مطلب اب یو اے ای کے جو سٹیزنز ہیں ان کو کام کی پر پریشانی نہیں ہے دوسرا منیمم سیلیری منیمم ویج کتنا ہوتا ہے ایک ایماراتی ہے سات ہزار دھرم سیون تھاؤزنڈ دھرم منیمم ویج ہے بھلے وہ چھوٹے سے چھوٹی پوزیشن پر بھی کام کرے گا تو منیمم سیلیری اس کو سات ہزار دھرم دی جائے گی پرائیویٹ سیکٹر میں ٹھیک ہے گورنمنٹ سیکٹر میں تو سیلیریز اور زیادہ ہیں یہ منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نارملی جو سیلیریز ہوتی ہیں ایماراتیوں کی وہ بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار دھرم ہوتی ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز ہیں ان کے اندر بھی اب یہاں پر یو ای گورنمنٹ سوچتی ہے کیونکہ انفلیشن چل رہا ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے اب یو ای گورنمنٹ نے اپنے شہریوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا اعلان کیا ہے کہ ایسے تمام شہری جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں یو ای کے اگر ان کی سیلیری تیس ہزار دھرم سے کم ہے تو ایسی صورت میں ان کو الاؤنس دیا جائے گا اب مختلف کیٹیگریز میں مختلف الاؤنس انہوں نے رکھیں وہ الاؤنسز ان شہریوں کو ان اماراتیوں کو دیے جائیں گے جن کی سیلیری تھرٹی تھاؤزنڈ دھرم سے کم ہے مطلب کسی کی سیلیری بیس ہزار دھرم ہے اس کو الاؤنس ملے گا پچیس ہزار دھرم ہے اس کو الاؤنس ملے گا سات ہزار دھرم کسی کی سیلیری ہے اس کو بھی الاؤنس ملے گا تو یہ وہ کنٹری ہے جو اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے نہ کہ پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا ایسے کنٹریز جن کے جو گورنمنٹس ہیں جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کی اگر پراپرٹیاں چیک کرو گے تو دنیا بھر میں ان کی پراپرٹیاں ہیں لیکن کنٹری غریب ہے اس کے لوگ غریب ہیں ان کے لوگوں کے پاس نہ علاج معالجے کی سعولیات ہیں گورنمنٹ ہسپیٹرز، گورنمنٹ کالجز، سکوز کوئی فیسلیٹی اویلیبل نہیں ہوتی لیکن یہاں پر جو یو ای جیسے چھوٹے سے کنٹریز ہیں وہ اپنے سیٹیزن کے بارے میں سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اپنے سیٹیزن کو خوش رکھا جائے ان کو کوئی بھی مشکل نہ ہونے دی جائے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے اور مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا